بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کے لئے حضرت نو علیہ السلام کی دعا فرمائی اور کوئے کو خوف کی بدبہ کیوں دی کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلتش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر دروں میں پالا جاتا ہے گروں کے لئے اکثر مزاروں پر بھی پرندہ موجود ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ایک بوتر بودھ جانور ہے جس کے لئے حضرت نو علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی عبادی سے معنوس ہیں اور کوئے کو خوف کی بدبہ دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ کوئے انسانی عبادی سے حراسہ اور دور رہتا ہے اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے اچھا نہیں سمجھتے تفسیر میں ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہر آیا تو آپ نے کشتی کا وہ حصہ کولا جہاں پرندے رہتے تھے تو آپ نے کوئے سے فرمایا کہ زمین کو دے کر آؤ اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے کوئے کو ایک مردار جانور ملے اور وہ اسے کھانے میں مست ہو گیا اور واپس نہ آیا حضرت نو کو خوشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی اس لئے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بیج دیا گیا اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہیں آیا اس لئے وہ زدون کا پتہ لے کر حاضر ہو گیا اس سے حضرت نو نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے جسے درخت کے پتے ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر یہ آپ ہیں چند دن ٹھائر کر پھر اس کبوتر کو بیج جا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں بار گئے واپس آیا تو حضرت نو علیہ السلام اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے لیکن زمین خوشک نہیں ہوئی حضرت نو علیہ السلام کو کبوتر کی اس کاروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کو گلے میں سبز دوک پہنایا آج وہی دوک کبوتر کی اس خوش بقتی کی خبر دیتا ہے اور ساتھ ہی حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کے لیے انہوں سلامتی کی دعا فرمائی یہ تو کبوتر کی کہانی ہے ایک ایسے کبوتر کے جس کے لیے حضرت نو علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا فوقہ کے نزدیک گھروں میں شوکیا پھندے رکھنا اور پالنا جائز اور مباہ ہے وشتیان کی غزا سردی گرگری اور بارس سے حفاظت کا انتظام کیا جائے اور جب اہل خانہ کے ہنے باہر جائیں تو ان کی غزا اور دیکھ بار کا مناسب نظم کار کے جائیں سیدنا انس تزیلت اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پار رکھاتا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ تشریف لائے تو اس سے کہتے ہیں ابو امیر پرندے نے پرندہ کیسا ہے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ضرور اس کے باعثے اس بات سے منع کرتے اس روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے لیکن جیسے ہی پہلے ذکر ہوئے ہیں کہ ان کے پالنے کے لئے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے چنانچہ کبوتر کو بھی ایک پرندہ ہی ہے اس لئے کبوتر کے گھر میں پالنا درست ہے یاد رہے کہ پرندوں کو دوستانے کے بارے میں ممانعت ہے جیسا کہ ابو دعوت نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر کیا جس میں کبوتر اللہ تعالیٰ کی رفیول صلی اللہ علیہ وسلم کے سار مبارک پر منڈرہ رہا تھا اور اپنے زمان سے شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھنسلے سے ہنڈے اٹھا لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا تو ایک صحابی نے اینڈے اٹھانا قبول کیا اور انہیں اپنے حکم دیا کہ وہ گھنسلے میں اینڈے واپس رکھو تو اس نے روایت سے ملون ہوتا ہے کہ پرندوں کو استانہ نہ جائز ہے اور پرندوں کو استانے سے اس لئے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بدبواہ لگلے کا احتمال ہے چونکہ کبوتروں میں ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کا سندھ زیدہ رہا ہے اس لئے کبوتر کو استانے جائے تو کبوتر بھی بدبواہ دے سکتا ہے لہٰذا کبوتر کو استانے سے اجتناب کرنا چاہیے دعاوں میں یاد رکھیں پلیز لائک کمنٹس اینڈ سبسکرائیم آئی چینل جزاک اللہ